بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بن ربی سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہتا تھا کہ ابو علی غوری اور دلائچ غوری دونوں کے لشکروں کو آپس میں ملنے نہ دے اصل طاقت ابو علی ہی کے پاس تھی دلائچ ایک طرح سے اس کا سالار تھا جہاں تک ان دونوں کا تعلق ہے تو ان دونوں کا تعلق خاندان غور سے تھا اور موریخین لکھتے ہیں کہ غوریوں کا تعلق ایران کے بادشاہ زہاق سے تھا زہاق بنیادی طور پر عرب تھا اس کا باپ یمن کا بادشاہ تھا جس وقت زہاق کا باپ یمن کا بادشاہ تھا اس وقت ایران پر جمشید کی حکومت تھی اور جمشید وہ شخص تھا جسے ایران کا سب سے طاقتور اور وسیع سلطنت کا مالک بادشاہ تصور کیا جاتا تھا بظاہر یہی لگتا تھا کہ یمن کا بادشاہ کا ایک عام سا بیٹا کچھ نہیں کر گجرے گا لیکن یہ زہاق تھا جس نے ایران کی عظیم بادشاہ جمشید کی ساری طاقت اور قوت کو درہم برہم کر کے رکھ دیا مشہور ایرانی مورخ شالبی اور فردوسی کے علاوہ مورخ تبری بھی اس زہاق سے متعلق بہت کچھ لکھتے ہیں تبری کہتے ہیں کہ زہاق بڑا ظالم شخص تھا اس نے کئی بادشاہوں کو قتل کیا تازیانے مارنا اور دار پر لٹکانا اس کا خاص مشغلہ تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی مدت حکومت بڑی طویل تھی یمن میں رہتے ہوئے اس زہاق نے ایسی طاقت اور قوت پکڑی کہ ایران کی بادشاہ جمشید سے ٹکرایا اور اسے بترین شکست دی اس طرح اس زہاق نے ایران پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی ایران کے علاوہ اور بہت سے وسیع علاقوں کا بھی بادشاہ بن کر بیٹھ گیا مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ زہاق کیونکہ صفہ کانا طبیعت کا مالک تھا چنانچہ ایسا ہوا کہ اسفحان کے ایک لوہار نام جس کا کاوہ تھا اس کے دونوں بیٹھوں کو اسفحان کے حاکم نے پکڑ کر زہاق کے پاس بیج دیا اور ان پر کوئی جرم آئد کیا گیا تھا جس کی وجہ سے زہاق نے ان دونوں کو قتل کر دیا ان کے باپ کاوہ کو جب اپنے بیٹھوں کے مرنے کی اعتلاع ہوئی تو اسے سخت رنج ہوا چنانچہ وہ اسفحان شہر میں زہاق کے ظلم ستم کے خلاف لوگوں کو اوبارنے لگا اس نے ایسا کیا کہ اپنی دھونکنی کو ایک لکٹی سے باندھ کر فضا میں بلند کرتا اور کہتا یہ آزادی کا علم ہے جو لوگ زہاق کے خونی پنجوں سے رہائے پانا چاہتے ہیں وہ اس جنڈے تلے جمع ہو جائیں چنانچہ لوہار ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی دھونکنی ہی کو جنڈہ بنایا اور جنڈے کو اس نے موتیوں سے آراستہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام درفش کا ویانی رکھا گیا کعبہ کے اسی علم کی یاد منانے کے لیے ایران میں بات کے دور میں آنے والے بادشاہوں نے اپنے علم کا نام درفش کا ویانی ہی رکھا تھا چنانچہ کعبہ نے لوگوں کو اوبارنے کا عمل جاری رکھا اور وہ لوگوں کو کہتا کہ انسان کشی کی اس دور کو کب تک برداشت کرو گے میرا ساتھ دو کہ ہم سب مل کر ظلم ستم سے نجات حاصل کر لیں چنانچہ کعبہ کی اس پکار پر لوگ جوگ تر جوگ اس کے جنڈے تلے جمع ہو گئے آخر کعبہ نے بپرے ہوئے حجوم کو ساتھ لے کر اسفیحان پر حملہ کیا اور حاکم اسفیحان کو پکڑ کر قتل کر دیا شہر پر آزادی پسندوں کا قبضہ ہو گیا کعبہ نے سرکاری خزانہ حاصل کر کے سارا ضرور ماں لوگوں میں تقسیم کر دیا اس کے بعد کعبہ نے آحواز شہر کا رخ کیا وہاں بھی زہاق کے ظلم ستم کے خلاف لوگوں کو عبارہ اہلِ آحواز نے بھی اس کا ساتھ دیا اور وہاں کا حاکم بھی تحتیق ہوا اور شہر پر کعبہ کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد کعبہ جہاں جہاں جاتا لوگ اسے نجات دہندہ سمجھ کر اس کا خیر مقتم کرتے اور زہاق کے حکام کو اپنے انتقام کا نشانہ بناتے زہاق اس وقت تبرستان میں تھا عوام کی بغاوہ سے آگاہ ہوا تو باغی کعبہ سے جنگ کرنے کے لئے اپنا لشکر بیجا لیکن زہاق کا بددل لشکر اس کے سامنے ٹہر نہ سکا کعبہ فتوحات حاصل کرتا ہوا رے شہر جا پہنچا اہلِ رے کو کعبہ نے کہا اب ہم زہاق کے نزدیک پہنچ گئے ہیں اگر اس نے ہمیں شکست دے دی تو لوگ اس کے ظلم ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے اور اگر ہم اسے احلاق کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ملک ہمارا ہوگا اور ظلم ستم کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر شخص آمن اور چین سے زندگی بسر کر سکے گا میں خود بادشاہت کا خواہن نہیں ہوں میں نہ شاہی نسل سے تعلق رکھتا ہوں نہ بادشاہت میرے بس کی بات ہے تم جسے چاہو بادشاہ بنا لینا لیکن ملک کو زہاق سے بچانے میں میری مدد ضرور کرو اسی دوران زہاق کو خبر ملی کہ ایران کے سابق بادشاہ جمشید کی نصر سے ایک شخص باقی ہے جس کا نام فریدون ہے ممکن ہے کبھی ملک کی حکومت اس کے ہاتھوں میں چھلی جائے اس لئے زہاق کو اب فریدون کی تلاش دی فریدون جان بچانے کے لیے مارا مارا پرتا تھا فریدون تبرستان گیا تو زہاق اس کے پیچھے تبرستان پہنچا فریدون وہاں سے نکل کر رے پہنچا اسی دوران کعوہ نے سنا کہ شاہی خاندان کا ایک فرد نام جس کا فریدون ہے رے میں قیام کیے ہوئے ہیں تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی اس نے فریدون کو تلاش کر کے علم ازادی اس کے سپرت کر دیا اور زہاق سے جنگ کرنے کو کہا مورخین لکھتے ہیں کہ فریدون نے ازادی پسندوں کے لسکر کو منظم کیا اور کعوہ کو لسکر کا سالار بنایا چنانچہ زہاق کے ساتھ ایک خوفناک جنگ کے بعد کعوہ کو فتح اور زہاق کو شکست ہوئی زہاق کو گریفتار کر لیا گیا اور اسے کو ہستان ابزر کے گار میں بند کر دیا گیا کعوہ کے لسکر نے جشن مسرط منایا اور تاج و ترخت فریدون کے حوالے کر دیا کہتے ہیں فریدون نے ایران کی حکومت سنبھالی تسپہ سالار کا منصب بدستور کعوہ کے پاس رہا کعوہ جہاں جہاں لسکر کشی کرتا اپنا درفش کا ویانی نام کا جنڈا اس کے ساتھ ہوتا اور اسے فتح حاصل ہوتی اس طرح چند برسوں میں کعوہ نے ملک کو دشمنوں سے پا کر دیا اور سلیم فریدون نے اسے اسفحان کی حکومت دی دی کعوہ نے ایک عرصہ اسفحان پر حکومت کی اور اس کی وفات کے بعد اسفحان کی حکومت کعوہ کے خاندان کے ہاتھوں میں رہی اور وہ تمام جاگیر جو کعوہ کو فریدون نے انعام میں دی تھی وہ بدستور اس کی خاندان کی افراد کی ملکیت قرار دی گئی البتہ درفش کا ویانی نام کا جنڈا منگوا کر اسے شاہی خازانے میں رکھ دیا گیا فریدون جب بھی کسی مہم پر روانہ ہوتا تو درفش کا ویانی جنڈا ضرور اپنی لشکر میں رکھتا تھا چنانچہ انہی حالات کو آگے بڑھاتے ہوئے معاریخین لکھتے ہیں جب ایران کا بادشاہ فریدون زحاق پر غالب آیا تو زحاق کے خاندان کے تمام افراد کو یا تو قتل کر دیا یا جلا وطن کر دیا گیا لیکن زحاق کے خاندان کے دو بائی جن کے نام سوری اور سام تھے وہ فریدون کے دربار سے ملازمت کے سلسلے میں منسلک ہو گئے تھے کچھ دنوں تک ان دونوں بائیوں نے فریدون کے دربار میں زندگی بسر کی لیکن حالات میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی اور ان کے دل میں یہ خیال جنم لینے لگا کہ چونکہ فریدون کو ان کی خاندان سے دشمنی ہے لہٰذا وہ انہیں کسی بھی وقت قتل کروا سکتا ہے چنانچہ یہ دونوں بائی اپنے ہمدردوں کی ایک جماعت کے ساتھ نہامند کی طرف فرار ہو گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے حالات کو بہتر بنانا شروع کر دیا سوری تو اپنے قبیلے کا سردار بنا اور سام نے اپنے لشکر کی سالاری اپنے ہاتھ میں لے لی اس طرح دونوں بائیوں میں باہمی خلوص اور محبت خوب بڑی سوری کی بیٹی کا نکاح سام کے بیٹے شجا کے ساتھ ہوا اس کے کچھ عرصہ بعد سام کا انتقال ہو گیا اور شجا اپنے چچا کے زیر سایہ بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگا لیکن یہ آرام کا زمانہ کچھ زیادہ عرصہ تک نہ رہا اور دشمنوں نے لگا بجا کر سوری کو شجا سے متنفر کر دیا اور سوری اس نتیجے پر پہنچا کہ شجا سے اپنی بیٹی کو علیدہ کرا کے اسے جلا وطن کر دے سوری کی بیٹی کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے اپنے شہر شجا کو حقائق سے آگاہ کر دیا شجا نے یہ سب کچھ سن کر وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک راج شاہی استبل سے آلہ درجی کے گوڑوں اور اونٹوں کی کتارے حاصل کی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر اور مال و دولت جو ہاتھ لگا سب کچھ سمیٹا ہوا غورستان کے طرف فرار ہو گیا غورستان ایک محفوظ اور مضبوط مقام تھا اور اس کے ایک مناسب مقام پر پہنچ کر اس نے قیام کیا اس قیام کی مضبوطی سے شجا کو اس قدر اعتمنان ہوا کہ عالم مسرط میں اس کے مو سے بے اختیار یہ کلمہ نکلا زد مندیش یعنی اب کسی شئے سے مت ڈرو اس بنا پر اس جگہ کا نام ہی زد مندیش پڑ گیا شجا نے اس مقام پر چندقلے تعمیر کیے کچھ ہی عرصہ بعد اس قدر قوت حاصل کر لی کہ وہ ایک عرصہ تک ایرانیوں کے مقابلے میں اپنا دفاع کرتا رہا اور انہیں پسپا کرتا رہا آخر ایک ایسا وقت بھی آیا جبکہ شجا کو شکست اٹھانا پڑی اور اس نے ایرانیوں کی اطاعت اور باجگزاری قبول کر لی ایرانیوں کی اطاعت قبول کر لینے سے شجا کو ایک فیدہ ہوا کہ اندرونی طور پر اس کی اپنی حکومت کے انتظامات کا موقع مل گیا اس کے حسن سلوک کا بڑا شہرہ ہوا اور زوحاق کی اولاد کے دوسرے لوگ جو ادھر ادھر باگ کر اپنی جانیں بچھا گئے تھے وہ گروہ در گروہ آ کر اس کے دامن میں پناہ لینے لگے شجا کی وفات کے بعد اس کے جنشینوں کو یکے بعد دگرے اپنے قبیلے کی سرداری ویراست میں ملتی رہی یہاں تک کہ اس کی اولاد میں سے یک شخص شنصب کی سرداری کا دور آیا جبکہ اس قبیلے نے اسی دور میں اسلام قبول کر لیا تھا معارقین کہتے ہیں کہ یہ زمانہ حضرت علی کی خلافت کا تھا اور اس دور میں غوریوں کا سردار شنصب بن حریق اپنے قبیلے کے ساتھ مشرف با اسلام ہوا حضرت علی نے شنصب اور اس کے قبیلے کی فرمان مرداری سے خوش ہو کر شنصب کو غوریوں کی حکومت کا فرمان اپنے دست مبارک سے لکھ کر بیجا چونکہ غوریوں میں شنصب پہلا شخص تھا جو مشرف با اسلام ہوا اس لئے یہ سارا قبیلہ ہی شنصبی کے نام سے مشہور ہو گیا بنو اومیہ کے عہد میں بھی یہ قبیلہ خوب ترقی کرتا رہا یہاں تک کہ حارون رشید کے دور میں اس کا حکمران یحیہ تھا یحیہ کا پوتا سوری تاریخ کے اوراک میں بڑا مشہور ہوا اس سوری کا بیٹا محمد بن سوری سلطان محمود غزنوی کا اہم اثر تھا اس سلطان محمود کے اطاعت نہیں کرتا تھا اس پر سلطان محمود نے اس کے خلاف لسکر کرشی کی اور اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا محمد بن سوری کو قید کرنے کے بعد سلطان محمود نے غور کی حکومت محمد کے بیٹے ابو علی کو دی اب اسی ابو علی کے خلاف علی بن ربی معرکہ آرائی کیلئے روانہ ہوا تھا علی بن ربی ابھی ابو علی کے لسکر سے بہت دور تھا کہ سلطان کے جو مخبر ان علاقوں میں کام کر رہے تھے وہ علی بن ربی سے آ کے ملے کچھ مخبر پہلے سے علی بن ربی کے ساتھ تھے جو ان علاقوں میں ان کی رہنمائی کر رہے تھے جو مخبر باہر سے آئے ان کی آمد پر علی بن ربی نے ایک جگہ اپنی لسکر کو روک دیا اور وہاں اس نے اپنی لسکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا جب خیمے نصب ہو گئے تب علی بن ربی نے آنے والے مخبروں کو لے کر اپنے خیمے میں داخل ہوا انہیں اپنے سامنے بٹھایا بڑی شفقت میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا اب بتاؤ دشمن سے متعلق تمہارے پاس کیا تفصیل ہے اس پر آنے والوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا امیر دلائچی اور ابو علی کے پاس بہت بڑے بڑے لشکر ہیں ابو علی کے پاس زیادہ بڑا لشکر ہے جبکہ دلائچی کے پاس اس سے چوٹا لشکر ہے جسے ایک بار باستگین پس پائے کر چکا ہے اس پس پائے کی خبر ابو علی کو ہو چکی ہے لہٰذا ابو علی کو ہستانوں میں سے ہوتا ہوا باستگین کے خلاف دلائچی کے مدد کے لئے روانہ ہو چکا ہے لیکن اس کے آگے بڑھنے کی رفتار بہت کم ہے اس لئے کہ اس کے پاس باربرداری کے انگینت جانور ہیں لشکر بہت بڑا ہے جس کی بنا پر لشکر کے پاس رسد اور خوراک کی دوسری اشیاں کے ڈیر ہیں اس بنا پر ابو علی کے لشکر کی پیش قدمی کی رفتار بڑی سست ہے اگر ہم اندازہ لگائیں تو امیر جو لشکر آپ لے کر آئے ہیں اس سے کم از کم پانچ سے سات گناہ لشکر صرف ابو علی کے پاس ہے جہاں تک دلائچی کا تعلق ہے گو اسے ایک بار باستگین کے ہاتھوں پس پائے اٹانی پڑ چکی ہے لیکن پس پا ہونے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور اب تک اس نے بھی اپنی لشکر میں خوب اضافہ کر لیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا امیر دلائچی تو ان دنوں اپنی تیاریوں میں مصروف ہے کیونکہ ایک بار وہ باستگین کے ہاتھوں شکست اٹھا چکا ہے لیکن اب وہ دوبارہ خوب سوچ سمجھ کر اور اپنی طاقت اور قوت میں خاصہ اضافہ کرنے کے بعد باستگین سے ٹکرائے گا جہاں تک ابو علی کا تعلق ہے ان علاقوں کا اصل حاکم مالک اور سرکردہ ابو علی ہی ہے امیر اگر ابو علی اور دلائچی دونوں کے لشکر مل گئے تو پھر ہمارے لئے بڑے خطرہ اٹھ کڑے ہوں گے یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ اس چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خم ٹونک کر ابو علی کے سامنے گئے تو ہمارے لشکری ابو علی کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر کہیں احساس کم تری اور کم حوصلگی کا شکار نہ ہو جائیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ مقبر جب خاموش ہوا تب علی بن ربی نے کچھ سوچا اس کے بعد جو بولا تھا اسے مخاطب کر کے علی بن ربی کہنے لگا میرے بھائی میرے چند سوالوں کا جواب دو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں مجھے ان باغیوں اور سرکرشوں سے نمٹنے کیلئے کیا کرنا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ اس وقت دلائچی اور ابو علی کے لشکروں کے درمیان اندازاً کتنا فاصلہ ہوگا جواب میں اس مقبر نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا امیر میرا اندازہ ہے دونوں کے درمیان اس وقت تک کم از کم تیس میل کا فاصلہ ہوگا علی بن ربی نے اب دوسرا سوال کیا یہ بتاؤ کہ باثتگین اور دلائچی کے لشکر میں کتنا فاصلہ ہے ان کے درمیان بھی فاصلہ بیس پچیس میل سے کم نہیں ہوگا علی بن ربی نے تیسرا سوال کیا دلائچی باثتگین کے لشکر کی کس سمت ہے مغرب کی طرف مقبر نے کچھ سوچتی ہوئے کہا اس موقع پر کچھ دیر خاموش رہ کر علی بن ربی نے کچھ سوچا پھر دوبارہ بولا اب مجھے یہ بتاؤ اگر میں رات کے پچھلے حصے میں کسی بھی وقت ابو علی پر شب خون ماروں اب شب خون مارنے کے بعد میں ابو علی کے لشکر کے مغربی جانب چلا جاؤں تو کیا وہاں کوئی محفوظ کوہستانی سلسلہ ہے جواب میں مخبر مسکر آیا امیر اگر آپ ابو علی کے لشکر پر شب خون مارنے میں کامیاب ہو جائے تو مغرب کا علاقہ بہت محفوظ ہے بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمین ایک درے سے دوسرے درے دوسرے والے سے تیسرے درے کی طرف نکل جانے کے کافی راستے بھی ہیں علی بن ربی کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی میرے عزیز میں چند دن تک ابو علی کے ساتھ شب خون کے علاوہ چوہے بلی کا کھیل کھیلوں گا اس کے لشکر کی تعداد بہت کھم کروں گا اس کے بعد میں اپنے دوسرے کام کی ابتدا کروں گا لہٰذا اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں چند کامیاب شب خون مارنے کے بعد ابو علی کے لشکر کے غربی حصے کی طرف چلا جاتا ہوں تو وہاں سے مجھے کوئی ایسا محفوظ راستہ مل جائے گا جس پر تیزی سے حرکت کرتی ہوئے میں شمال کی طرف جاؤں اور دالائچی پر بجرب لگا دوں جواب میں مخبر بولا اور کہنے لگا امیر یہ تو ایک بہترین منصوبہ بندی ہے جس کوہستانی شہرہ پر سفر کرتے ہوئے ابو علی اپنے لشکر کے ساتھ شمال کا رخ کیے ہوئے ہے وہ شہرہ بھی کوہستانی سلسلوں کے اندر سے گزرتی ہے اگر اس شہرہ کے مغرب میں بھی کافی ایسے راستے ہیں جن پر سفر کرتے ہوئے دالائچی کے لشکر پر ضرب لگانے کے لئے بڑی تیزی اور کم وقت میں پہنچا جا سکتا ہے اس کے بعد علی بن ربی پھر رکا کچھ سوچا اس پر کہنے لگا تم میں سے دو آنے والی صبح کو یہاں سے بڑی تیزی اور برق ربطاری کے ساتھ باست گین کا رخ کریں گے اسے جا کر کیا کہنا ہے میں رات کے وقت تم لوگوں کو تفصیل سے بتا دوں گا فی الحال تم آرام کرو اس لئے کہ میں اس ابو علی کے خلاف جنگ کی ایسی منصوبہ بندی کروں گا کہ انہیں ایک چکر اور ایک ہی جان میں مبتلا کر کے رکھ دوں گا اس کے ساتھ ہی علی بن ربی نے آنے والے مخبروں کو آرام کرنے کے لئے کہا لشکر کے کھانے کا احتمام کیا گیا پورے لشکر نے وہیں شب بسری کی اس کے بعد کچھ مخبر اگلے روز صبح ہی صبح باستگین کی طرف روانہ ہو گئے تھے باقی مخبروں کو اس نے اپنے پاس روک لیا ایک دن اور ایک رات علی بن ربی نے لشکر کو وہاں قیام کر کے آرام کرنے کا موقع دیا اور پھر اگلی رات کے پہلے حصے میں اس نے پڑاؤ ختم کیا اور تھیجی کے ساتھ اس نے مغرب کی طرف گوچھ کیا ایک شکر کاٹتے ہوئے علی بن ربی اس چہرہ کے مغربی جانب کوہستانی سرسلے کے اندر چلا گیا تھا جس راہ پر سفر کرتا ہوا ابو علی شمال کی طرف جا رہا تھا ساتھی اس نے کچھ مخبروں کو مقرر کر دیا تھا تاکہ اسی ابو علی کے لشکر کے محل وقوع سے برابر آگاہ کرتے رہیں جس شہرہ پر ابو علی سفر کر رہا تھا علی بن ربی اپنی لشکر کے ساتھ اس شہرہ کے مغرب میں رہتے ہوئے کوہستانی سرسلوں کے اندر ہی اندر ذرا آگے شمال کی طرف چلا گیا تھا پھر اپنی لشکر کا پڑاؤ اس نے بہت پیچھے قائم کیا رسد اور ضروریات کا سامان بھی وہیں رکھا اس کوہستانی سرسلے میں دو دھرے تھے جو اس شہرہ کی طرف نکلتے تھے جس شہرہ پر ابو علی سفر کرتے ہوئے شمال کا رخ کیے ہوئے تھا علی بن ربی کو اس کو مخبر ابو علی کے لشکر کی نکل و حرکت سے برابر آگاہ کر رہے تھے چنانچہ ان دونوں دروں پر ابو علی کے آمد سے پہلے ہی پہلے علی بن ربی نے اپنے تیر انداز مقرد کر دیئے تھے پھر جب اس نے شب خون مارنا تھا اس شب کو اس نے اپنے سالے سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں جہاں تک مخبروں نے بتایا ہے اس کے مطابق آدھی رات کے قریب ابو علی کا لشکر ان دروں کے پاس پہنچے گا جہاں ہم نے اپنے تیر انداز بٹا دیئے ہیں چند دستے اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر رہیں گے باقی لشکر میرے ساتھ ہوگا شب خون مارنے کے لئے ہم پہلے اس درے سے نکل کر اپنے کام کے ابتدا کریں گے جو درہ جنوب میں ہے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ شب خون مارا جائے گا اور سب سے بڑی کوشش یہ کی جائے گی کہ ابو علی کے لشکریوں کی تعداد جس قدر کم ہو سکے کی جائے اس طرح اس کی طاقت اور قوت کم ہو جائے گی فضاؤں کے اندر جلتے پروں کا ایک تیر بلند ہوگا تو یہ تیر لشکریوں کے لئے اشارہ ہوگا کہ اب شب خون ختم کرنا ہے اور جس درے سے نکل کر شب خون مارا گیا ہے اسی درے سے واپس آنا ہے چنانچہ جب ہمارے لشکری شب خون مارنے کے بعد درے سے واپس اپنے پڑاؤں کی طرف آنا چاہیں گے تو ظاہر ہے ابو علی کے لشکری تعاقب کریں گے اس موقع پر فضاؤں کے اندر پھر جلتے پروں کے چند تیر بلند ہوں گے جلتے پروں کے تیر ہمارے ان تیر اندازوں کے لئے اشارہ ہوں گے جو ہم نے پہلے سے درے میں مقرر کر دیئے ہیں ان کے لئے یہ اشارہ ہوگا کہ جلتے پروں کے تیروں کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں لہٰذا ان پر موصلہ دار بارش کی طرح تیر اندازی کرنی چاہیے جب تعاقب کرنے والوں پر تیر اندازی ہوگی تو ان کے کئی لشکری اپنی جانوں سے ہاتھ دو کر زمین پر گر جائیں گے لیکن چونکہ ان کے گوڑے دوڑ رہے ہوں گے لہٰذا دوڑتے ہی وہ گوڑے درے کے راستے پر ہماری طرف آئیں گے لہٰذا ان سارے گوڑوں پر بھی ہم نے قبضہ کرنا ہے اور وہ ہمارے لئے بڑے کام کے اور بڑے سودمند ثابت ہوں گے یہ شبخون مارنے کے بعد ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں جانا فوراں شمال کا رخ کریں گے جس طرح جنوب میں ہم نے شبخون مارا ہوگا اسی قسم کا شبخون شمالی درے سے نکل کر ماریں گے وہاں بھی شبخون ختم کرنے کے لئے فضاء میں جلتے تیر چلائے جائیں گے اور جب دشمن کے لشکری ہمارا تعاقب کریں گے تو فضاءوں کے اندر جلتے پروں کے تیر بلند ہوں گے ان کے پیچھے دشمن پر تیز تیر اندازی کرنی ہے اس طرح دونوں دروں سے دشمن ہمارا تعاقب کر کے ان کو ہستانی سلسلوں کے اندر داخل ہونے کی جرت اور جسارت نہیں کرے گا میرا اپنا اندازہ ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو دشمن کے لشکر کے اندر ایک کو حرام اور ہی جان برپا ہو جائے گا شمالی درے سے نکل کر ہم نے دشمن پر اس وقت شب خون مارنا ہے جب دشمن کا آدھا لشکر آگے جات چکا ہوگا اور دوسرا شب خون کامیابی سے مارنے کے بعد پھر بھی ہم خاموش نہیں بیٹیں گے پھر پلٹیں گے واپس جنوبی درے کی طرف جائیں گے اس وقت دشمن کے پاس جمال برداری کے جانوار اور رسد کا سامان ہے وہ وہاں تک پہنچ چکا ہوگا اس پر بھی حملہ آور ہو کر ہم دشمن سے رسد کا کافی سامان لے کر کوہستانی سرسلوں میں آ جائیں گے چونکہ ان علاقوں میں داخل ہونے کے لیے صرف دو ہی درے ہیں لہٰذا مزید لشکری دونوں دروں پر مقرر کیے جائیں گے تاکہ دروں سے کوئی ہمارے پڑاؤ کی طرف آنے کی جرت نہ کرے اس کے علاوہ باقی لشکر بھی دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں دروں کے سامنے مقرر کر دیا جائے گا تاکہ اگر کسی ناگہانی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے کسی سمت سے کوئی لشکری داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو ان سے نمٹا جا سکے یہ ساری منصبہ بندی مقامل کرنے کے بعد علی بن ربی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے سارے سالار بھی کڑے ہو گئے تھے جس طرح کی صف بندی کر کے دشمن پر ضرب لگانا تھی اس صف بندی کو آخری شکل دے دی گئی سالاروں کو ساری منصبہ بندی سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا سارے لشکری کو جنگی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا گیا لشکر کے چھوٹے بڑے حصے کیے چھوٹے حصوں پر چھوٹے اور بڑے حصوں پر بڑے سالاروں کو مقرر کیا گیا اس کے علاوہ لشکر کو لے کر جنوبی درے کے پاس بلکل تیار اور مستحید ہو کر دشمن کے آنے کا انتظار کرنے لگے تھے دوسری طرف شمال میں باستگین بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایک طرح سے پریشانی کے حالت میں تھا اسے یہ خبریں تو پہنچ چکی تھی کہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابو علی شمال کی طرف پر قدمی کر رہا ہے ایسے میں جبکہ وہ شام کے وقت اپنی لشکریوں کے کھانے کا جائزہ لے رہا تھا اچانک اس کے پاس وہ مخبر پہنچے جنہیں علی بن ربی نے روانہ کیا تھا ان کی آمد پر باستگین نے خوشی کا اظہار کیا یہاں تک کہ اس کی استفسار پر ایک مخبر بولا اور باستگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا محترم باستگین ہم آپ کے لئے اچھی خبریں لے کر آئے ہیں خبر امدہ قسم کی یہ ہے کہ آپ کی مدد کے لئے امیر علی بن ربی ان علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں انہوں نے ہمیں آپ کی طرف روانہ کیا ہے ان کا لائیہ عمل یہ ہے کہ وہ اپنی لشکر کے ساتھ مغرب کے کوہستانی سلسلہ کے اندر گس جائیں گے وہیں سے نکل کر وہ ابو علی کے لشکر کے ساتھ شبخون کا کھیل کھیلنے کا سلسلہ شروع کریں گے اپنی لشکر کے ساتھ علی بن ربی کسی مناسب جگہ گاتھ لگائیں گے وہیں سے شبخون کا سلسلہ شروع کریں گے اور جو کچھ انہوں نے ہمیں کہا ہے وہ یہ کہ ان کا اندازہ ہے کہ وہ ایک شبخون ہی میں ابو علی کے لشکر کے اندر ایک ہی جان اور خوف پیدا کر کے رکھ دیں گے اور اس خوف اور وحشت کی وجہ سے ابو علی کے شمال کی طرف بڑھنے کی رفتار بلکل سست ہو جائے گی اور وہ پھونگ پھونگ کر قدم رکھے گا آگے پیچھے دھائیں بائیں اپنے مخبر پہلا کر اور سوچ سمجھ کر شمال کی طرف بڑھے گا اس کی اسی سست رفتاری سے فیدہ اٹھا کر کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی اندر ہوتی ہوئے امیر علی بن ربی شمال کا روخ کریں گے اور جس طرح وہ ابو علی کے ساتھ سب خون کا کھیل کھیلیں گے ویسا کھیل ہی وہ دالائچی کے ساتھ بھی کھیلیں گے اور جہاں تک امیر علی بن ربی کی جنگی محارت کا تعلق ہے تو ہمیں یقین ہے جس طرح امیر ابو علی کے لشکر کو کنگال کر رکھ دیں گے اسی طرح دالائچی کے لشکر کی حالت اس سے بدتر بنا کر رکھیں گے اس موقع پر ہم آپ پر یہ بھی انکشاف کریں کہ امیر علی بن ربی نے آپ کے نام یہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابو علی اور دالائچی دونوں کو زندگ رفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا جائے سلطان جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے تاکہ آنے والے دور میں ان علاقوں میں کسی کو سر اٹھانے اور سرکرشی کرنے کی جرت اور جسارت نہ ہو اس کے بعد مخبر خاموش ہوا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا آپ کے نام امیر علی بن ربی کا یہ بھی پیغام ہے کہ اپنی لشکر کے ساتھ جس جگہ آپ نے پڑھاؤ کر رکھا ہے آپ اپنا قیام یہی رکھیں گے لیکن لشکر کا ایک حصہ مستعد رکھیں گے اسے چاروں طرف پہلا کر اپنی حفاظت کا سامان کریں گے دوسری طرف امیر علی بن ربی کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ وہ دالائچی سے نمٹنے کے بعد آپ کی طرف آئیں گے اور پھر آپ کے ساتھ مل کر وہ ابو علی کے سامنے جائیں گے اور اس کو بترین شکست دے کر اسے زندہ گریفتار کرنے کی کوشش کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکھا پھر کہنے لگا محترم باستگین ہمارے پاس فیلخال یہی پیغام ہے جو امیر علی بن ربی نے آپ کے نام بیجا ہے جواب میں باستگین مسکرائیا اور کہنے لگا میری خوش قسمتی ہے کہ میری مدد کے لیے امیر علی بن ربی پہنچ چکے ہیں اب میں سمجھتا ہوں ان علاقوں میں ہماری فتح کامیابی یقینی ہے اور دشمن سے نمٹنے کے لیے امیر نے جو منصوبہ بندی بنائی ہے میں سمجھتا ہوں وہ منصوبہ بندی کوئی عام سالار نہیں بنا سکتا اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ امیر اس میں کامیاب ہوں گے اس کے بعد باستگین نے ان آنے والے مخبروں کو کھانا کھانے اور آرام کرنے کے لیے بیج دیا تھا موسیقی 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 موسیقی